سعید کہتا ہے کہ جہاں بھی امام کا خیمہ لگتا تھا اس کے قریب میرا خیمہ بھی لگ جاتا تھا میں لکمہ کھا رہا تھا تو آیا کہ امام حسین کا قاسد آیا ہے وہیں پر میں نے کہا اپنی زوجہ سے کہ اسی بات کا در تھا وہ ہو گیا کہا کیا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ تو علامہ دشان ایدر جوادی کہتے تھے کہ چند قدم سعید نے قاسد امام حسین کے قدموں پر رکھے سعید کی قسمت بدل گئی کہاں پہنچ گیا؟ روز کربلا میں امام کے سامنے کھڑا ہے اور تیروں کو اپنے سینے پر لے رہا ہے اور امام نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا مقام ہے ان کا آپس میں یہ گفتگوے کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑا کام کر دیا یہ کہہ رہے ہیں مولا کیا آپ راضی ہیں ہم سے؟ اللہ اکبر یہ چاہیے یہ چاہیے یہ دعا نتبہ میں ہم کب آپ ہمیں کب دیکھیں گے؟ ہم آپ کو کب دیکھیں گے؟ خب امام آگئے؟ امام آئیں گے انشاءاللہ امام آئیں گے تو کیا آپ امام کو دیکھ کر گھر چلے جائیں گے؟ گھر چلے جائیں گے؟ مولا دیکھ لیا بہت خوشی ہوئی بڑے دن سے اداست تھے آپ آگئے ماشاءاللہ مولا کیا بات ہے زبردست بس پھر مولا کہاں جا رہے ہو؟ مولا وہ گھر جانا ہے آفیس جانا ہے بچے ہیں میں ایک اب نام نہیں لیتا ایک جگہ گیا وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ امام کے لئے تیار ہو یہ کریں تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولا صاحب یہاں پہ تو گھر کا رینڈ تین مہینے کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے گھر کا رینڈ تین مہینے کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے تو اب امام اگر آ جائیں گے تو میں اس کا کیا کروں گا؟ یہ ان کا مسئلہ تھا اس طرح میرے اور آپ کے اپنے مسئلے ہیں تو امام جب آئیں گے تو کیا آپ امام کو دیکھ کر گھر جلے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں تو نہیں بتا ہوں گا آپ کو خود بتا ہونے چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا کہ جب امام آئیں گے تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا امام آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے آپ کیا کرو گے؟ پوچھیں گے نا امام میں کہوں گا مولا میں مجلس پڑھتا ہوں تو مولا کہیں گے یعنی امام کے ہوتے ہوئے تو کون کو مجلس پڑھے گا ہے تو امام پڑھیں گے تو اب تو میں کیا کروں گا تو جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے اپنے اندر دوسری ایبلیٹیز کو انکریس کرنا شروع کر دیا کہ اگر امام نے مجھے کوئی بھی نوکری دے دی تو کیا میں اس قابل ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نوکری دے دی اب کچھ تو مجھے بنانا ہے نا کچھ تو میں کہوں گا کہ مولا یہاں یہ کر سکتا ہوں آپ کی اس حکومت کے فلانے فلانے دیپارٹمنٹ کو سنبھال سکتا ہوں بھئی ایبلیٹی پیدا کریں شہر کو کون سنبھالے گا اور وہ شہر وہ جو شہر ہوں گے وہاں پر ائر ٹرافک منیجمنٹ کون پڑے گا ہوا میں اڑیں گی نہ گاڑیاں زمین کے اندر تنلز کے اندر سسٹم کریئٹ کیے جائیں گے انوائرمنٹل کنٹرول ہوگا کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ یہ ساری چیزیں یہ سبجیکٹس ہمیں پڑھائی جائیں گے تو چالیس پچاس سال بعد ہوں گے کیا ہم اس سوچ میں ہیں کہ سپیس اسٹیشن پہ بھی میں جاؤں گا کہاں جا رہی ہے پھر یہ افسوس سے ہی ہے یہ بابِ علم کے ماننے والی قوم علم سے دور ہو گئی ہے افسوس سے ہی ہے پردگار ہم سب کو ہمارے گھروں کو اس قابل کرما کہ ہم اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دے سکیں پردگار ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے اس کو منور فرما ہمارے ماں و بہنوں کے پردوں کو سلامت عطا فرما ہماری ماں و بہنوں کو حضرت سیدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پردگار ہمارے قوم میں محاصرے میں جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما ہمیں آپس میں خاص طور پر مومنین کو آپس میں محبت بھائی چارہ اتفاق عطا فرما ہمیں تمام مسلمان تمام فرقوں کے ساتھ محبت بھائی چارہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحقام عطا فرما پردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پردگار آج کی رات ہمارے نصیب میں حج عمرہ اور زیارات نصیب فرما جو بے روزگار ہیں پردگار ان کے کرزوں کو غیب سے عطا فرما رہے ہیں انہیں رشق حلال عطا فرما جو بیمار ہیں کینسر کے مریض ہیں اور بھی مریض ہیں محفل مجلس میں بھی لوگ موجود ہیں جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کے رشتہ رہے ہیں آسپٹل کے اندر ہیں پردگار امام زمانہ کی ولادت کے صدقے میں جلد سے جلد شفاق کامدہ راجلہ عطا فرما پردگار ہماری اس کمینٹی کو ہماری سوسائٹی کو اس کو دن دگنا رات دگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما جو بھی اختلافات ہیں ہمارے مولے میں جو بھی جس طرح کے انکوں میں محبت کے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما پردگار جو بھی جس طرح امام زمانہ کے جشن ہو رہے ہیں جہاں بھی ان کے ولادت کے پروگرام ہو رہے ہیں انتظامیہ ٹرس شخصیت ادارے بانی جو بھی شخص اپنی ڈیوٹی ساؤنڈ والے ویڈیو والے جو بھی اپنا کردار عطا کر رہے ہیں پردگار ان سب کو امام زمانہ کی صدقے میں ان سب کی توفیقات میں ضعفہ فرما